اب ذکر کرتے ہیں شہر میں بڑھتے جرائم کا تو مزنگ کے علاقے وارس روڈ سٹاپ پر اس کے قریب مسلمی قنون کی ایم پی اے سمیرا کومل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سمیرا کومل خوش قسمتی سے محفوظ رہی ہے لیکن ایم پی اے کا کہنا ہے کہ بھائی کے بچوں اور محلے کے بچوں کے لڑائی پر فائرنگ کی گئی ہے اسی والے سے مزید جانتے ہیں مائندہ لاہور نیوز رسلان حیدر سے جیتلان بتائیے گا بچوں بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ کٹی ہو گئے ہیں ان کو بھی چھوٹے آئی ہیں ہمیں بھی چھوٹے آئی ہیں ہم لوگوں نے منع کرنے کا باوجود یہ میرے اوپر فائر کیا گیا ہے یہ وارس روڈ سٹاپ میں میں کھڑی ہو ایک پنجاب اسمبلی کی میمبر ہونے کا باوجود یہ میرے اوپر فائر ہو گا آپ نے سنا سمیرہ کومل کے کیا کہنا تھا مزید تحصیلہ جانتے ہیں مائندہ لاہور نیوز رسلان حیدر سے رسلان حیدر بتائیے گا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے ملزمان کی نشاندہ ہی ہو سکی ہے یہ بلکل یہ تحنا مزان کے علاقہ والے سٹاپ کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے جس نے مسلم لی بنون کی ایمٹی اے سمیرہ کومل کے لانے سے کیل دام لگایا گیا ہے کہ ان پر وہ فائر کی گئی ہے اور انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ یہاں پر میرے بچوں کی بلکل اس کے ساتھ مہولے کے بچوں کے لڑائی جگڑا ہو رہا تھا تو اسی دوران جب میں پہنچی تو میں نے لڑس لڑنے سے منع کیا تو اسی لڑائی کے دوران ملزمان نے دو تھی وہ رکنے قومی سمیرہ کومل پر فائر کیا جس کا کول بھی انہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا گیا اور ان کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ تھانہ ملزمان میں درخواہ جمعہ کرا دی گئی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تیکھی کاز کر لی ہیں اور جائے وہ سوازی کٹے کر لی ہیں ملزمان فرار ہیں دور درخواہ کی روم میں تیکھی کاز کرتے ہوئے نبو آکے کا مقدمہ درش کیا جائے گا اسلام مزید بھی یہ بتایا کہ ملزمان فرار ہو گئے ہیں پولیس تعاقب کر رہی ہے یا اس وقت پولیس کی پہنچ سے باہر نکل گئے ہیں ملزمان جو تھے وہ اسی علاقے کے ہیں ان کی نشاندہ ہی تو جو سمہرا ہیں ان کی جانب سے کر دی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جلد ان کو بھی گرفتار کر لے جائے گا ابھی تک پولیس نے ایک میں ملزم کو حراست میں نہیں لیا کیونکہ یہ بچوں کے لڑائی تھی اور اسی دوران یہ جو تھی یہ شدہ تک کیار کر گئی اس میں ملزمان نے فائرنگ کر دی اب پولیس نے کہنا ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر لے جائے گا پولیس جو ہے وہ بہت کے لیے پہنچ چکی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ ایک ٹائم بعد جو ہے وہ ملزمان پولیس کے حراست میں ہو گئے اور ان اسے جو ہتیار تھا وہ بھی برامت کیا لے آئے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آسان حیدر تصلاح سے اگاہ کرنے کے لیے بچوں بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ کٹی ہو گئے ہیں ان کو بھی چھوٹے آئی ہیں ہمیں بھی چھوٹے آئی ہیں ہم لوگوں نے مہموریں منہ کرنے کا باوادو یہ میرے اوپر فیر کیا گیا ہے یہ وارس روڈ سٹاپ میں میں کھڑی ہوں ایک پنجاب اسمبلی کی میمبر ہونے کا باوادو یہ میرے اوپر فیر کیا گیا ہے